آہاں نکلتی ہے اندر سے آواز آتی ہے کیونکہ آج کل بیبہ کام بیہا جادہ ہو رہے ہیں جس میں آہاں نکلے بھگوان کو ایسا لگا کہ اس نے کیا مانگ لیا یہ تو کچھ بھی مانگ سکتا تھا تو بھگوان کی آنکھوں میں نیتر سجل ہو گئے اور بھگوان کی آنکھوں میں اشرو آ گیا بندو آ گیا اشرو بندو آ گیا کردم سمجھ گئے کردم نے کہا پربو میری بات نہیں آف سمجھے آپ نے اسے جو میں نے بردان مانگا ہے کہ میں میرا بیبہ ہو جائے لیکن بیبہ ہو کیسا جائے جیسا میں ہوں میرے ہی انکل میری پتنی ہو جیسا میں آپ کا بھگت ہوں ایسی ہی وہ بھی بھگت ہو اور میرا جب بیبہ ہو جائے پربو اور اس کے بعد جب میرے گھر میں سنتان ہو تو سنسار آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں بماتا چا پتا تمہیں اور میرا جو پتر ہے وہ سویم آپ بن کر جب پرگڑ ہو اور سنسار آپ کو ماتا پتا کہتا ہے اور جب آپ اپنے مکشے ہمیں اپنا پتا کہ کر بلائیں گے تب میری تپسیہ کا یہ پھل ہمیں پرابت ہو جائے تو بھگوان پرشند ہو گئے کیا سندر بردان مانگا ہے کردن نے بھگوان نے کہا جاؤ تتاشتو ایسا ہی ہو گیا اور ادھر نارد کو بھگوان نے آدیش دیا نارد پہنچے شواب ہو منو کے پاس منو سے جا کر کہا تمہاری کنیا کے لیے ایک بڑا سندر بر ہے ہم ابھی دیکھ کر آئے ہیں لیکن سمیں بہت کم ہے جلدی چلو آج اگر بیبا ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو کل سے دولار جوائننگ کر لے گا اب جوائننگ کا ہی کی کرے گا کیونکہ کردن کل سے تپسیہ میں پھر بیٹھ جائیں گے اس لئے ابھی موقع ہے شوام بھگو منو ساتھ میں اپنی کنیا دی بھوتی کو لے کر آ رہے ہیں جہاں کردن کا آسرم بنا ہے وہاں لے کر پہنچ گئے ایک تو راج کماری ہے جو محلوں میں رہتی ہے اور دوسرا فکڑ ہے جس کے پاس نہ مکان ہے نہ دیوال ہے نہ آلہ ہے جس کی جھوپڑی میں چاروں طرف چونہوں نے بل بنا رکھے ہیں کھانے کے لئے کوئی ورطن نہیں ہے رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ایک تو ایسا بھگوان کا وہ سیوک ہے بھکت بیٹھا ہے اور دوسری وہ راج کماری ہے جس کے پاس سارے سکشو بیدائیں ہیں لیکن یہی بھارت برس ہے ماتا پتا جس کنیا کو لے جا کر جس بھی برک کے ساتھ اس کا برن کر دیتے ہیں جیون پرینت کنیا اسی کے ساتھ اپنا پورا جیون کار دیتی ہے بھلا ہے اس کے ساتھ ہی جیون کو کار دیتی ہے ہمارے یہاں پر ییسا بھی کہا جاتا ہے سلام نے کہا دے بھی مجھے پیاس لگی جرہ جل لے کے آؤ مئیہ دے بھوتی جیسے جل لینے کے لیے اندر گئی ادھر کردم شمادھی میں بیٹھے جس کا ابھی بیبھا ہوا ہو بیچار کے لیے آج کل تو بیبھا ہونے کے بعد ترن ٹکٹ بک ہو جاتی ہے کہ فلہ جگہ جانا ہے یہاں گھومنا ہے وہاں گھومنا ہے یہ پور بھوٹ پور سارا کو بیوستہ ہونا ہے بھگوان کو پھر نہیں یاد آتے ہیں پھر تو منالی کلو اور پیسہ ہوا جیون کا یہ منگل میں جو سمیہ ہوتا ہے اس کا پرارم بھگوان کے چرنوں سے کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ایک تھے اب دو ہو گئے ابھی تک اکیلے بھگوان کا بھجن کرتے تھے اب دونوں مل کر کریں گے بیبھا اسی لیے ہوا ہے لوٹ کر جن لے کر آئیں تو کیا دیکھا پتی دیو سمادھی میں بیٹھے شیوہ کرنے لگی بیچار کرنے لگی جب میرا پتی شمادھی میں بیٹھا ہے تو مجھے کیا شیوہ ہی کرنی ہے شیوہ کرنے لگی ہجاروں برس بیٹھ گئے سوکر بلکل بردھا ہو گئی یہ سوک گئے سرین بلکل سوک گیا ہجاروں برس کے بعد جسے میں کردن کی شمادھی کھولی ہوں سامنے اس پردھا کو دیکھا پوچھا کون ہو دیوی میں یہاں جڑ کر کہنے لگی آپ نے پہچانا نہیں میں آپ کی ہی پتنے ہوں ہمارا بیبھا آپ کے ساتھ ہوا تھا ہمارے پتا آپ کے ساتھ بیبھا کر کے گئے تھے آپ اسی دن سے سمادھی میں بیٹھ گئے یاد آگیا کردن کو اوہو یہ تو ہماری ہی پتنے ہیں آپ نے اتنی ہماری شیوہ کری ہم تم سے پرشن ہیں مانگو ہم تم سے بہت پرشن ہیں تبان بیمان دایا سو سو شیعہ پرمیہ پریاج بھگیا تمہاری اسی بھکتی ہمارے پتنے تمہیں اتنا تیاک کیا اپنے شریر کو بھی سکھا دیا ہر کسی کو اپنے شریر سے پریم ہوتا ہے تمہیں ہماری شیوہ میں اپنے شریر کو ہی سکھا دیا ہم تم سے بہت پرشن ہیں مانگو کیا چاہیے ہاتھ جڑ کر مئیہ کہنے لگی ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ جیسا پتی جس کو مل جائے اسے کیا چاہیے لیکن اگر دینے کی چاہیے تو ہر اسطری چاہتی ہے کہ وہ پتربتی بنے تو میں بھی ماں بننا چاہتی کردم نے کہا ٹھیک ہے بیوی اب کردم بھی ملکل برد ہے کبشہ کرتے کرتے شریر شک گیا ہے اور جو بھکوان کی آنکھوں سے جو اشنگ گیا تھا وہ شروبر بن گیا وہ بیتو شروبر تھا کردم نے ہاتھ پکڑا دے بھوتی کا اور اسی شروبر میں دونوں بھوش بھی جو ہی دونوں پربیش پیئے ہیں تو دونوں برد ہیں اور جیسے ہی دلکی لگائی ہے اور وہ باہر نکلے تو بھئیہ اس سمجھے جو کردم ہے وہ اٹھارے برس کے بلکل پوروش بن گئے ہیں اور میادے بھوتی شولہ برس کی کنیا بن گئے ہیں ایسا سندھا ہے کیونکہ یہ تپسیا کا چھوٹا سا نمونہ ہے جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے بنگلا ہوتا ہے گھر ہوتا ہے سمپتی ہوتی ہے ان کا آئیشن بولتا ہے لیکن جو بھگوان کے بھکت ہوتے ہیں ان کی سادھنا بولتی ہے اور بڑے بڑے جو سادھن سمپن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان سادھکوں کے سامنے جھکتے ہیں ان سنتوں کے سامنے جھکتے ہیں جیسے ہی من میں کامنا ہوئی بیمان پرگٹ ہو گیا لاکھوں داس داسیاں پرگٹ ہو گئیں جو عطر کے پاس سکھ نہیں وہ سارا سکھ اس بیمان میں پرگٹ ہو گیا بیمان میں بیٹھ گئے اور بھرمڑ کرنے لگی بیہار کرنے لگی اور اس بیہار میں مئیہ دی بھوٹی کے دوارا نو کنیائیں پرگٹ ہو گئیں یہ ساکشار نبدہ بھکتی ہے ارندھتی کلا سانتی حویربو یہ سب کنیائیں کون ہیں انشیہ یہ بھی کردن کی ہی کنیائیں بہی مئیہ انشیہ مئیہ انشیہ نے ڈال بھی اپالنا اور جھول رہے تین دیو بند کر کے یہ بہی مئیہ انشیہ ہے یہ بھی کردن کی ہی کنیائیں ایشی مہان سب کنیائیں ہوئی ہیں آج تو ایک کنیائیں ہو جاتی ہے تو لوگ سوچتے آئے ایک کیسے ہوگا لیکن نو کنیائیں ہوئی ہیں تو کردن کے مند میں یہ بھاو نہیں ہے کردن نے بیچار کیا میرے گھر میں نو کنیائیں ہیں تو نو یک تو مہارے پکے ہو گئے ایک کنیائیں کا دان کریں گے تو ایک یقی کا فل پرابطہ ہوگا جوکہ سنسار میں جتنے بھی دان ہے ان سب میں سوشت اگر کوئی دان ہے تو وہ کنیائیں دان ہے اور ہمیں تو یہ اوشن ملنا ہے کہ ہمارے گھر میں نو کنیائیں ہیں تو ہمارے نو یقی تو پکے ہو گئے کردن نے کہا دیوی بہت ہو گیا بس بھگوان کا بھجن کرنے جائیں گے میاں دیبوتی نے کہا آپ کہتے تھے وہ بیٹا ہوگا پتر ہوگا وہ تو ہوا نہیں اب یاد آگئی ہے کردن کو یاد آگیا بھگوان نے ہمیں بردان دیا تھا ہم تمہارے گھر پتر بن کر آئیں گے رک گئے ہیں سمیدہ اور سوئے بھگوان ہی کردن کے گھر پتر بن کر پرگٹ ہوئے ہیں کپیل اشرتت و سنکھاتا بھگوان آتم ساکھ شاکھ کپیل کے روپ میں بھگوان پرگٹ ہوگے بولو کپیل بھگوان نو کنیاؤں کا بیبھار نو رشیوں کے شاد کر دیا گیا کردن نے کہا دیوی بس اب ہم بن میں جا کر بھگوان کا بھجن کریں گے اور تم ان کی شیبہ کریں گے تو کیوں نہ آپ نے اسی پتر کی شرن میں جا کر اسے گیان لیا جائے میاں نے تھالی سجائی اور تھال سجائی اور کپیل بھگوان کے سامنے پہنچ گئی کپیل دھیان میں بیٹھے ہیں میاں نے جا کر تلک کیا مالا پہنائی ہار پہنائیا اور جیسے ہی ہاتھ چرنوں کی طرف لے گئی کپیل نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کر رہی ہو ماں میاں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے تم شاکشات بھگوان ہو کپیل نے کہا یہ بات تو ہو بھی شکتی ہے کہ میں بھگوان ہوں لیکن سنسار میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ماں سب سے بڑی 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 بھی سنسار میں ماں سے بڑا کوئی نہیں کیا بات ہے آپ پریشان ہو میاں نے کہا بیٹا میرا من نہیں لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا من بھگوان کے چڑھوں میں لگے تو کیسے لگے پس وہی اپائے بتاؤ کیونکہ اندرییاں بڑی چنچل ہیں اور ان اندریوں کو جتنا ہی میں پریاس کرتی ہوں بھگوان کے چڑھوں میں لگانے کا وہ لگتی نہیں ہے اس لئے ہمیں بتاؤ آخر کیا ایسا طریقہ کیا ایسا کیا جائے جس سے یہ من بھگوان کے چڑھوں میں لگ جائے بڑی سندر بات کہہ رہے ہیں کپل کہتے ہیں ماں بیسے تو بڑے اپائے بتائے گئے ہیں بھگوان کے چڑھوں میں لگانے کے لئے من کو آشٹانگ یوگ کی بات کری ہے یم نیم شیم پرانہار پرتیاہار دھیان دھارنا اور شمادی یہ آشٹانگ یوگ ہے مہیا اس کے بارہ بھگوان کو پایا جا سکتا ہے لیکن بھگوان کو پانے کا ایک مارگ اور بھی ہے وہ ہے گیان کا مارگ لیکن یہ بڑا کٹھین ہے گیان سے سننا گیان کا مارگ بھگوان کو پانے کا مارگ تو ہے لیکن بڑا کٹھین ہے یہ گیان کا مارگ بندر کی بچے جیسا ہے اور بندر تو سب نہیں دیکھا ہے دیکھا ہے جس سمیں بندریہ اپنے بچے کو پیٹ سے چپکا کر چلتی ہیں ایک ڈال سے اور دوسری ڈال پر جب چھلانگ مارتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں پکڑتے ہیں اب اس بچے کا اگر ہاتھ چھوٹ جائے اس کا سر پٹ جائے مر جائے اس میں اس ماں کا کوئی دوس نہیں کیونکہ بچہ سویں ماں کو پکڑتا ہے تو کپیل کہتے ہیں ماں یہ جو گیان کا مارگ ہے یہ بندر کے بچے جیسا ہی ہے اس میں بھگوان نہیں پکڑتے گیانی بھگوان کو پکڑنا چاہتا ہے اب وہ اس سیلی سے پسل جائے گر جائے اس کی ادھو گتی ہو جائے اس میں بھگوان کا کوئی دوس نہیں کیونکہ گیانی گیان کے دورہ بھگوان کو پانا چاہتا ہے اور بھگوان گیانیوں کی جلدی سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن جو دوسرا مارگ ہے مہیا وہ بڑا سرن ہے اور وہ ہے بھکتی کا مارگ ہے اور جو بھکتی کا مارگ ہے وہ بلی کے بچے جیسا ہے اور آپ نے بلی کا بچہ بھی دیکھا ہوگا گھروں میں دیکھا ہے جب بلی بچے کو جنمہ دیتی ہے اور اس کے بعد جب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر بلی اپنی بچے کو لے جاتی ہے تو جن نکیلے داتوں سے وہ چوہا چوا جاتی ہے انہی نکیلی داتوں سے بچے کوٹھاتی ہے اور بچے کی آنکھ نہیں کھلی ہوتی ہے لیکن بچہ سانت لیٹا رہتا ہے کیونکہ اسے بشواس ہے کہ میری ماں مجھے وہیں لے جائے گی جہاں میرا کت ہوگی اور وہ بھکت جب بھکتی پرول ہوتی ہے تو بھکت کا یہ بھاؤ ہوتا ہے کہ مجھے میرا پرماتما وہیں رکھے گا جہاں میرا ہی تو ہوگا جائی بدھولاتے رام تائی بدھرہی شیطہ رام شیطہ رام یہ پکہ بشواس یہی بھکتی کا بشواس ہے اور ماں یہ بلی کے بچے جیسا ہے بھکت جب پکہ بشواس کر لیتا ہے کہ میرا پرماتما مجھے جیسے بھی رکھے گا اور میرا ہیت ہی ہوگا اس میں تو اس مارک کے بارا بھگوان کو پایا جا سکتا ہے لیکن بھکتی میں بھی جب تک دھارہ نہیں ہے تب تک بھگوان نہیں ملے گا اب سوچا آپ نے کہ بس ہم تو بڑے بھاری بھکت ہیں لیکن بھکتی کی تین دھارہیں ہیں بھئیہ جیسے گنگا یمنا اور سلسپتی کی تین دھارہیں ہیں اور جہاں ملیاتی ہیں وہاں سندم ہو جاتا ہے ایسے ہی بھکتی میں جب تک تین دھارہیں نہیں ملتی تب تک بھکتی پشت نہیں ہوتی تو پہلی دھارہ بھکتی کی کیا ہے بھگوان سے شمبند بنا آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ بھگوان سے شمبند بنا کیونکہ بینا شمبند کے پریم نہیں ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو پریم ہے بھگوان ننگئی بیٹھے لیکن کپڑا کرنا ہے اپنے لیے تو بڑے اچھے اچھے سوٹ لے کر آتے ہیں لوگ ہجاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن بھگوان کے لیے جب تک شمبند نہیں ہوگا یہ بات ہم میں آئے گی نہیں کیونکہ بھگوان کا گھر ہے ہم اس میں رہ رہے ہیں اگر یہ بھاؤ ہے کہ یہ بھگوان کا ہے کوئی بھی بس تو لینے جاؤ سب سے پہلے بھگوان کے لیے لینے ہیں کیونکہ وہ میرے گھر کے شدد سے ہے اور سب سے اچھی لینے ہیں اس کے بعد کوئی چیزے اپنے لیے لاؤں تو یہ کیا ہے یہ سمبند ہے آپ کو جو سمبند اچھے لگے وہ بھگوان سے اسطاپیت کرو میرے تو گیرے دھرگو پال بھوشر کوئی ہے جا کے شرمور بھٹو میرے پتی شوئی ہے میرے تو گیرے دھرگو پال میرا تو صرف بھئی ہے اس کے علاوہ میرا سنسار میں کوئی نہیں ہے تو بھکتی کی پہلی دھارہ ہے کہ بھگوان سے سمبند اچھتاپیت کرو اور جب سمبند ہوگا تب ہی پریم ہوگا اور دوسری دھارہ ہے کہ بھگوان کی ہر بات کا بشواس کرو کیونکہ بشواس نہیں ہے تب بھی بھکتی پشٹ نہیں ہو سکتی بشواس پھل دائے کے بشواس ہے تو مندر میں مئیہ ہے بشواس نہیں تو وہ پتھر ہے کیونکہ بھاؤ نہیں تو ہر مندر میں دیکھت وس پاشن پر بھاؤ ہوئے تو پاشن رگٹ ہوئے بھگو کیونکہ بھاؤ کے بش میں ہے بھگو یہ بندر ماں کا ہے اس میں بال جتی ہے یہ آپ کا بشواس ہے اور بشواس نہیں تو کوئی نہیں پھر تو پتھر ہے یہ بشواس نہیں بھگوان سے مراتا ہے اور تیسرا سمرپڑ جو کچھ بھی ہے سب بھگوان کا ہے میرا کچھ نہیں یہ سمرپڑ ہونا چاہیے اور دکھاوے کا سمرپڑ نہیں تن من دھن سب ہے تیرا گاتے ہیں نا آرتی گاتے ہیں گھر میں تو کیا کہتے ہیں کتن من دھن شب ہے تیرا شوامی شب کچھ ہے تیرا اور رینکو بھئی اب مہنچے بھولے بھاگوات ہو رہی ہے پیسہ کرو دس آجار روپے دو کیونکہ بھاگوات بڑی ہے بڑے اس طرح سارے کام ہو رہے ہیں دس آجار کام سے لائے ہیں ابھی کیا کہہ رہے ہیں تو سب تک بھگوانی کا ہے اور جہاں پیرسے کی بات آئی بھول گئے بھولے بھگوان کیسے تو میرا ہوئی ہے یہ پیرسہ تو میرا ہے بھگوان کا کہہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ سمارپڑ نہیں ہے یہ دکھاوا ہے اور بھگوان کو دکھاوا پریہ نہیں ہے نیرمل من جن سو مہی پاوا موہی کا پٹ چھل چھتر نبھا دکھاوے کی بھگوان کو پریہ نہیں دکھاوے کا شوندر پریہ نہیں بھگوان کو تو صرف اور صرف آپ کی انتہا کرن کی جو بھگتی ہے جو انتہا کرن کی نیرملتا ہے بھگوان کو وہی پریہ ہے اس لئے آپ نیرمل ہیں تو بھگوان کو پریہ ہیں تو میرا یہ بھگتی کا جو مارک ہے اس کی جو تین دھارائیں ہیں اگر یہ تین دھارائیں اکھٹی ہو جائیں تو بھگتی روپی شنگم ہو جائتا ہے اور بھگوان پرکٹ ہو جائتا ہے لیکن ایک مارک اور بڑا شوندر ہے جس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ کونسا ہے کپیل جی کہہ رہے ہیں شتام پرشنگان ممبیر سنبیدو بھگوان تحت کرن رسائنو کتھا وہ مارک یہ ہے کہ جہاں پر کتھا ہو رہی ہو وہاں کچھ کرنا بھی نہیں وہاں جا کر صرف بیٹھ جاؤ من نہ بھی لگے تب بھی بیٹھ جاؤ کیونکہ ہو سکتا شروع من نہ لگے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ من ضرور جگے گا کیونکہ بھگوان کا نام کیا ہے کرشن کیا نام ہے جس کی کتھا آپ سرون کر رہے ہیں ان کا نام ہے کرشن اور کہ کے نیچے دیکھا کیسی ہوتی ہے راج چڑی ہوتی ہے اسی ہوتے آپ نے دیکھا ہے جو لوگ مچھلی پکڑتے ہیں ان کی بنسی ہوتی ہے بنسی اس کو بھی بنسی کہتے ہیں جسے بز رہی ہے یہ بھی بنسی ہے اور اس کو بھی بنسی کہتے ہیں بہتی عیف کانٹا ہوتا ہے اس میں دانہ لگا دیتا ہے اور جیسے جال ڈالتا ہے اور مچھلی اس دانے کو کھانے آتی ہے تو بھگوان جو کرشن ہے نا ان کا بھی جو نام ہے بڑا ٹویٹا ہے رام جی کا نام تو بڑا سرل ہے لیکن کرشن کا نام بڑا کٹھی نہیں ہے جیب گھومانی پڑتی ہے کئی والے کرشن کہنا بڑتا ہے تو جو راہ ہے یہی بنسی ہے ان کی اور کرشن کا آرت ہوتا ہے کرشیتی کی منحہ سر کرشن وہ بھی اپنی اسی بنسی میں دانہ ڈال کر ایسا بھکت کو پساتا ہے اور ایسا جھٹکا مارتا ہے کہ جیسے وہ مچھلی نکل کو تڑپتی ہے نا بیسے ہی جب ان کے پاس کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ کشن کو یاد کر کے اور کشن کی بھکتی نے ایسا تڑپنے صرف ایک بھگوان کی کتھا کوئی شنی ہے من سے اور پھر وہ ایسا پربھاؤ کرتے ہیں اپنا کہ اس کے بعد وہ انتہا کرنے پروشت ہو کر اس کے من کو کھینچ لیتے ہیں تو میاں صرف بھگوان کی کتھاؤں کو شنی ہے اور کثہ سنتے 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 کثہ میں کیا سنیں گے آپ کثہ کے دورہ آپ جانیں گے بھگوان کو اور جاننے سے کیا ہوتا ہے پریت ہی ہوتی ہے جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو جاننے سے کیا ہوتا ہے اس سے پریم ہو جاتا ہے اس کے گھر دیکھ دیکھ کر اس سے ہمیں پریم ہونے لگتا ہے اور جب پریم ہو جاتا ہے کسی سے تو اس کے پانے کی چھہا ہو جائے پھر اسے پانے کا من کرتا ہے کہ اسے پانا ہے جانے بین نہ ہوئے پرتی تھی اور بین پرتی تے ہو تے نہیں تھی اور جب یہ پریم پرگٹ ہو جائے گا تو پریمت پرگٹ ہو ہی میں جان اگوان پریم سے پرگٹ ہو جاتا ہے اسی سمیں انتہا کرن میں خردے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جیب کے آنے جانے کی بڑی صدر کتھا سنگ شانک کا بڑا صدر اپدیش دیا ہے میاں نے پوچھا بیٹا آخر مکتی کیسے ہوتی ہے آخر مکتی ہوتی کیسے اور مکتی ہوتی کس کی کیونکہ ہر کتھا میں سنایا جاتا ہے کہ ایسا کرو گے تو مکت ہو جاؤ گے بھگوان کی کتھا سنو گے تو مکت ہو جاؤ گے دان کرو گے تو مکت ہو جاؤ گے بھجن کرو گے تو مکت ہو جاؤ گے تو آخر مکتی ہے کیا اور مکتی ہوتی کیسے کیا مکتی شبیر کی ہوتی ہے کپیل بھگوان کہہ رہے ہیں مہیا اس شریر کی مکتی کبھی نہیں ہو سکتی کچھتی جل پاوک گگن شمیرہ پنچ رچتی یہ ہے آدھام یہ شریر آدھام ہے اس نے اس کی مکتی نہیں ہو سکتی اس کو مرنا ہے تو مرنا اور یہ ہر پل ایک ایک کام کرتا ہے صرف مرتا ہے ایک گھنٹے پہلے جیسے آپ تھے ایک گھنٹے بعد آپ ویسے نہیں رہیں گے اور ایک دن پہلے جیسے آپ تھے ایک دن بعد ویسے نہیں رہیں کیونکہ یہ شریر ہر پل مر رہا ہے اس کا تامی مرن دھرما ہے اس لیے یہ شریر پر کبھی گمان مت کرو یہ شریر ملا ہے نا یہ سادن ہے صرف سادن دھام موکش کر دوارہ اور پاہی نہ یہی یہی لوگ کو شما دھام ہے صرف اس کا یہ کیسا ماتن ہے اس کے دوارہ آپ پر ماتن کو پا سکتے ہیں اور کسی کے دوارہ نہیں پا سکتے ہیں تو مکتی کسی 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 ناشوشی اپنی آتما آزر امر ہے آتما کو تو کامی ایئی ہے کیا جیسے پرانا کوئی بستر ہو جاتا ہے اور آتما جیسے ہم لوگ پرانی بستر کو تیار دیتے ہیں اور نیا بستر دھارن کر لیتے ہیں بیٹسے ہی یہ آتما پرانا شریر چھوڑ دیتی ہے اور نیا شریر دھارن کر لیتی ہے باسان سے جیڑانی اتھا بھی آئے نوانی گرہنان تی نروپرانی یہ تھا شریرانی بھی آئے جیڑانی نیا نیانی شنیان تی نوانی دی نئی تے ہی پرانکہ لیتی ہے اس لئے آتما تو شدے اگرد کر لیتے ہیں کیونکہ آتما تو بھگوان کے ہی دھام سے آتی ہے اور یہ پھناہ وسی کے چینوں میں چلی جائے مکت کیا ہوتا ہے آنکھیں تو کپل کہتے ہیں نیا مکتی تو منشے ہوتی ہے جس کا من لگ گیا بھگوان کے چلڑوں میں وہ جیتے جی مکت ہو جاتا ہے اور جس کا من سنسار میں پھسا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مکت ہونے والا وہ چاہے کتنا ہی پوجا کر لے یزن کر لے پوجن کر لے کچھ بھی کر لے لیکن جس کا من سنسار میں بنا ہے وہ کبھی مکت نہیں ہو سکتا ہے جیب کے آنے کی بڑی سندر قطع سنائی ہے کپل کہتے ہیں مہیا جس سمیں سنسار میں جیب آتا ہے تو کیسے آتا ہے